موسیقی ہیلو علیہ السلام علیکم پاکستان اس آنس کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹیڈیجک فورم کا اوفیشل یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے کہ کون سے فائٹرز پاکستان اے فورس نے اوفیشلی ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے متعلق کچھ آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم آپ کو آج اپ ڈیٹس دیں گے کہ کون سے فائٹر جیٹس پاکستان اے فورس نے اوفیشلی ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے اندر مراج دونوں ویڈینٹس یعنی کہ مراج 3B اور مراج 5B ساتھ ہی ساتھ F7P اور F7PG سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان اے فورس اپنے اوفیشلی ریلیز پی آر فوٹیج کے اندر کیا چیز کہہ رہی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہم جو ہیں یہاں پہ صرف اس وقت فائٹر جیٹس کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان اے فورس نے کلیلی بتا دیا ہے کہ یہ پٹیکلور فائٹر جیٹس جس کے اندر مراج 3 یا مراج 5 اور F7P اور F7PG کو ریٹائر کرنے جا رہی ہے پاکستان اے فورس اور انہیں اوفیشلی اناؤنس کر دیا ہے اپنی پی آر فوٹیج کے اندر سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے مراج 3 اور مراج 5 کی اگر ہم ان دونوں فائٹر جیٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ریٹائرمنٹ ہوگی وہ مراج 3 اور مراج 5 کی ہوگی اور اس کو ریپلیس جو ہے وہ JF17 Thunder Block 3 کریں گے کچھ جگہوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ جیٹسی بھی مراج 3 یا مراج 5 کا جو انٹی سی آپریشنز کا رول تھا اس کو مل کے JF17 Thunder Block 3 اور جیٹسی کریں کیونکہ فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید جیٹسی پاکستان اے فورس کے اندر آئیں گے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ F7P تو آلریڈی کمپلیٹ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں لیکن F7PG ابھی سرف کر رہے ہیں نیکسٹ 1 to 2 to 3 years کے اندر جو ہے وہ پی جی کو بھی کمپلیٹلی ریپلیس کر دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے جو ریپلیس کیا جائے گا وہ مراج 3 اور مراج 5 ہیں اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو جو ریپلیس کرے گا JF17 Thunder Block 3 اور کچھ جگہوں کے اوپر جس میں نٹی سی آپریشنز ہیں یا گراؤن سٹرائک رولز ہیں اس میں جیٹن سی بھی اس کی مدد کرے گا اور مزید یونٹ جو جیٹن سی کے ہیں وہ پرکیور کیے جائیں گے یہاں پہ یہ باپ تنہ بہت ضروری ہے کہ F7P سارے کے سارے پاکستان نیو فوس نے اس وقت ریٹائر کر دیئے ہیں جو F7 کا واحد ویریانٹ سرویس کے اندر ہے وہ PG ویریانٹ ہے یعنی کہ F7PG ویریانٹ ہے جو اس وقت سرویس کے اندر موجود ہے تاہم F7PG کو بھی اگلے ایک سے ڈیڑھ سال یا میکسیم دو سال کے اندر پاکستان نیو فوس کمپلیٹلی ریپلیس کر دے گی پھر بتا دوں کہ جو F7P ہے وہ کمپلیٹلی ریٹائر ہو چکے ہیں میراج 3 اور میراج 5 F7PG سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا بلوک 3 اور جیٹن سی کے مشترکہ کمبینیشن کے ساتھ اور یہ مورنیزیشن پلان جو ہے یہ اوویسلی بڑا ایک سگنیفیکنٹ رول ادا کرے گا پاکستان نیو فوس کی اوورال جو کیپیبیلٹیز ہیں ان کو انہانس کرنے کے اندر جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ جیو 17 تھنڈر کو ڈیویلپ اور ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ میراج 3 میراج 5 اے 5 اور F7 اور F7PG کو ریپلیس کر سکے تو فائنلی جو ہے وہ جیو 17 تھنڈر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ریپلیس کر رہا ہے اے 5 کو وہ پہلے ہی ریپلیس کر چکا ہوا ہے F7P کو ریپلیس کر چکا ہوا ہے بہت سی جگہوں پہ میراج 3 اور میراج 5 کو ریپلیس کر چکا ہوا ہے بلوک 3 اور ساتھ ہی ساتھ اب ہمارے پاس جی ٹین سی بھی مجود ہے تو جی ٹین سی جو ہے وہ بھی بہت سی جگہوں پہ جیر 17 تھنڈر کو سپورٹ پروائیڈ کرنے کے لیے یا مزید فائر پاور پروائیڈ کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے گا میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ میراج 3 اور میراج 5 کو پہلے ریٹائر کیا جائے گا تو بس آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا This is Anis Kamal signing off from Pakistan strategic forums official YouTube channel Till then take care stay blessed Pakistan زندہ بات Pakistan پہندہ بات سب سے پہلے Pakistan Thank you سب سے پہلے